موسیقی ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا ہمارے آسف غفور صاحب کو دکھ ہوا ہے یہ سن کر کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آپ معیشت پر کیوں بات کر رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے تو یہاں پر کانفرنس میں پاک فوج کی کسی نے مخالفت در حقیقت نہیں تھی صرف یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاک فوج اپنے معاملات جو ان کی کام کے نویت ہے اس باؤنڈی میں رہے اور یہ خواہش ہے اس فورم کی ہر ادارے سے ہے کہ ہر ادارہ اپنے باؤنڈیس میں رہے ہیں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ آپ اس میں گلے شکل میں ختم ہو سکتے ہیں کیا ختم ہو سکتے ہیں ایسی کیا بات ہے سب اپنے ہی ہیں نا اور یہ بات دیکھئے ایک بات تو بہت پرناؤنس ہو کے سامنے آئی کہ فوج ہماری اپنی ہے تو ہم فوج کو اون کرتے ہیں لیکن چاہتے صرف اتنا ہے کہ فوج بھی ہمیں اپنا سمجھ لے فوج بھی ہمیں اون کر لے تو اس میں تو کوئی خرابی کی بات نہیں اور دیکھئے فوج کے بارے میں کسی نے کیا خراب بات کرنی ہے دیکھئے جو ایک جو جوان جو ہے اس کی لا شاتی ہے ہمارے مغربی بارڈر سے تو اسی طرح سے دل دکھتا ہے جیسا کہ بندھماکے میں مرنے والے نوجوان اور بزرگوں کے اوپر ہمارا دل دکھتا ہے لیکن اور ارسلان ابھی جو ہمارے سیکنڈ لیٹرین تھے والے ملک کیپٹن تھے ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اسی طرح سے ہمارا دل دکھا تھا اور یہی وجہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن پولیسیز کی وجہ سے ہمارے جوانوں کو یہ دیکھنا پڑا ہے اتنی ماں کو اپنے جوان بچے جگر گوشے ان کی لاشیں ریسیو کرنا پڑے ہیں وہ نہ ہو ان پولیسیز کو بہتر کر لیا جائے کیونکہ ہمارے جوان ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمارا قیمتی احساسہ ہے تو دراصل ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو فوج کے حق میں جاتی ہیں کیونکہ ہم تو کہہے ہیں ہم صرف یہ رہے ہیں کہ کچھ پولیسیاں ایسی ہیں جن کو بنانے میں شاید فوج کے سینئر افسران نے زیادہ کردار ادا کیا ہے ہاں مگر کردار ہماری سیاسی پارٹیوں نے بھی ادا کیا تو ریاست کا کردار ہے سیول افسران نے بھی ادا کیا ہوگا کچھ سیاستدانوں نے بھی ادا کیا ہوگا میجر حصہ اس کا ہمارے فوج کے آلہ ترین افسران نے کیا اب ان پولیسیوں کو درست کر لیا جائے وہ پولیسیاں غلط ثابت ہوئی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو نہایت مشکل دن دیکھنے پڑے ہیں بہت مسائب کا سامنا ہے لہٰذا ان پولیسیوں کو تبدیل کر لیا جائے بس یہ بات ہے اب اس میں کسی کو اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو تو خیر برا کہا ہی نہیں تو سب سے زیادہ برا تو سیاسی جماعتوں کو کہا یہاں پہ آپ کے سامنے بھی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا کہ کسی ایک پارٹی میں بھی یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ عوام کے ان مسائل کا کچھ 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 اس کا حل کر سکے اور ان کو اجاگر کر سکے اور یہ جو سیول ملٹری ہمیں مسائل درپیش ہے اس کے اندر کھٹے ہو کر یہ کہہ سکے کہ یہاں پر سیویلینز کو کو ان کے جو الیکٹڈ مینڈٹ ہے اس کو کام کرنے دیا جائے یہی ہے تو ہم نے تو سیاسی جماعتوں کو الٹا وہ رگیدہ ہے ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اور منتخب حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے وہ منتخب حکومتیں ایڈیلوجیکلی نظریاتی طور پر ہمارے خلاف ہی کو نہ ہوں میں آپ کو یہ مثل بتانا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام کے تباشر سے اگر پاکستان تحریک انصاف جس کو میں ایک ریگریسیف جماعت میں اس کو قطن ترقی پسند نہیں سمجھتی میں قطن نہیں سمجھتی کہ ان کو جمہوریت کی اہمیت کا معلوم ہے سوائے اس کے کہ جمہوریت میں ان کو ملے گا موقع پرائیم میریسٹر بننے اور ان کے اندر تمام قباہتیں موجود ہیں جو میرے نزدیک قباہتیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹکس کو آپ سند رکھئے گا کل کو جب وہ پرائیم میریسٹر بنے اگر اگر لوگوں نے الیکٹ کیا اور ایک منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں وہ پرائیم میریسٹر بنیں گے اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف اسی طرح کھڑے ہوں گے خدا نہ خواستہ جیسے آج کی منتخب حکومت کے خلاف کھڑے ہیں تو میں ماروی سرمت اس وقت اپنی مخالف آئیڈیالوجی والے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگا کیوں کہ ہمارے لیے سیویلین اور منتخب مینڈرز انتہائی اہم ہیں پاکستان کے لیے اہم ہیں اس میں آئیڈیالوجی کا مسئلہ وہ بھی مسئلہ ہے میرا دل چاہے گا میری آئیڈیالوجی ترقی فسند آئیڈیالوجی کی لوگ آئیں لیکن اگر مخالف آئیڈیالوجی کے بھی ہوں گے ان کو مسائل ہوں گے تو ہمیں ایک اصول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس میں کیا غداری کی بات ہے مجھے بتائی میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی تو قدر ہونی چاہیے آپ نے وہی بات کی جو روسو نے کہی تھی کہ میں اپنے مخالف کے حق کے اظہاریت کے حق کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا یہی منشور اس کانفرنس کا ہے کہ جو ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز ہیں ان کو نلچ کیا جائے اور اس کی ایک طرح سے آبیاری کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب جو میں تو سے خواب ہی کہوں گا جو خواب جو ہم اس کانفرنس میں ایک ڈیکلیویشن کی صورت میں دیکھتے ہیں اس کی تبیر ہمارے بیک ہوم میں ہو سکے گی چونکہ میرے بیک ہوم ہیں اچھا دورہ صاحب میں آپ کو بتا ہوں چونکہ میں بہت چھوٹی تھی تو اس وقت زاولہ کی حکومت تھی اور مجھے یاد ہے کہ میری امی ایک جلوس میں گئی تھی اور مجھے بھی سات انگلی سے پکڑ کے ساتھ لیکے گئی تھی مجھ میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے بس اتنا مجھے پتا تھا ایک آسما جہانگیر ہے کھڑی میرے وہ تقریر کر رہی ہیں ایک جانب ایک صاحب کھڑے میں جن کی سب لوگ بہت توقیر کر رہے ہیں ان کا نام حبیب جالب ہے ایک طرف اور اس طرح کے بے شمار لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سائیڈ پر میری امی بھی کھڑی میں تھی مجھے لے کر اور وہاں پر تقریریں ہو رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ایک طرح کی پسند ملک ہونا چاہے وغیرہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں سب وہ وہاں پہ ہو رہا تھا تو اس کے بعد بہت مار پڑی وہاں پہ لوگوں کو امی کو سب کو مار پڑی تو پھر ہم گھر واپس آگئے اچھا اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا اسی دور میں کہ ایک لڑکی تھی بلائنڈ اس لڑکی کو ریپ کر دیا گیا اچھا اور وہ جب اس نے شکایت کی اور وہ پتا چلا کہ وہ پرگنٹ بھی ہے بیچاری تو اس کی پرگننسی کو ایفیڈنس سمجھا گیا اسی کے خلاف کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ یہ زنا بلجبر ہے مگر یہ البتہ ثابت ہے کہ زنا ہے زنا بہارحل ہے جبر سے ہے یا نہیں یہ بعد میں دیکھی جائے گی لہٰذا زنا جب ثابت ہو گیا تو اسی کو موت کی سزا ہوگی تو خیر اس میں بڑا انٹرنیشنل شور مچا سب کچھ مچا تو مجھے یاد ہے کہ میری امی اور دو ایک خواتین وہ جا کے پی ٹی لی کے اس وقت کے وہاں پر جو ایم بی تھے لاہور میں ان سے ملی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ خبر جو ہے ریپ کی آپ اس کو ذرا پلیز اور ہمارا پوائنٹ او بھی دیں تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا اس وقت کہا تھا مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی مگر سات تھی انہیں کہا تھا کہ بی بی پاکستان میں سو سال تک بھی آپ لگی رہے تو وہ ٹائم نہیں آئے گا کہ ٹی وی کی اوپر خبر یہ چلے اس بات کو تقریباً تیس سال ہو ہے وہ ٹائم آ گیا آج وہ پارلیمنٹ جو آج سے بیس سال پہلے وہ پارلیمنٹ جو آج سے بیس سال پہلے اس نے کہا تھا کہ کاروکاری پاکستان کی روایت ہے آج اس نے کاروکاری کے خلاف قانون بنا لیا ہے وہ سیاستدان جو اپنی کولیگ خواتین کو انتہائی غلط زبان استعمال کرتے تھے پیلی ٹیکسی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں کچھ کرے پوری پارلیمنٹ اٹھ جاتی ہے پوری سیول سوسائٹی اٹھ جاتی ہے پورے ملک میں شور مچ جاتا ہے تو یہ دن ہم نے دیکھا تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں میں سوری آپ کا ٹائم لیا کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ سپنا دیکھنے کی طاقت کھونی چاہیے سپنا دیکھنا آسان کام نہیں ہے سپنا دیکھنا اور اس کے بعد اس کا اظہار کرنا اور اس کے بعد اس کی تعبیر کے لیے کوشش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اگر آپ نے یہ کیا ہے یہاں پہ لوگوں نے کیا ہے تو بہت زبردست بات ہے اور اگر سپنا دیکھو گے نہیں تو کس کی تعبیر کے لیے کوشش کرو گی تو یہ خیال چھوڑ دیجئے کہ ہو سکتا ہے ہماری لائف ٹائم میں یہ تعبیر نہ مل پائے لیکن میری بیٹی کے لائف ٹائم میں ضرور ملے گی بہت شکریہ اس مختصر گفتگو کا اور امید کرتے ہیں کہ کسی وقت آپ کے ساتھ بہت تفصیلی بات چیز بھی ہوگی مگر میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ آپ نے جو مختصر گفتگو کا اختتام کیا ہے اس ایک امید کے ساتھ جو ایک حقیقت بھی ہے کہ وہی پارلیمنٹ جو تیس سال پہلے کچھ اور بات کر رہی تھی اب وہ اس نتیجے پہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دیموکریٹک سٹرکچر چاہے وہ کتنا ہی ویک کیوں نہ ہو چاہے اس میں کتنا ہی فراس کیوں نہ ہو اگر وہ چلتا رہے تو بے تری کا امکان ہوتا ہے اور وہی آج کی ہماری اس کانفرنس کی گفتگو کا لبے لواب بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ ناظرین آپ نے ماروی سرمت صاحبہ کی مقتصر گفتگو ہمارے ساتھ ملازہ فرمائی جیسا کہ میں نے امید کا ہزار کیا کہ کسی وقت ہم ایک تفصیلی گفتگو بھی ان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کی گفتگو سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی